اللہم صل على محمد و آل محمد ہم نے مولا حسین کی ولادت کے موقع پہ دیکھا سب خوش ہے مدینہ میں رسول رو رہیں شہدادی رو رہیں ہم نے زینب کی ولادت پہ دیکھا سب خوش ہے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسوں تو شاید ایسا حج بھی ہوا کہ سب خوش ہوں گے چھٹا امام اپنے بیٹے کی چودہ سال کی حصیری کو دیکھ کے رو رہا ہو اور ہم بھی ذرونے میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اگر اس وقت نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ چودہ سال قید میں خدا تھا لفظ چودہ سال خودے کتنی بڑی مجھد پیغم ضرور سن لی جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغم ظاہر ہو جائے گا اور ساتھ میں جب یہ دیکھا کہ قید بھی کئی سی قید کہا جی ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا تھا جو زبین کے نیچے اتنی جہرائی میں تھا چودہ سال میں کبھی صورت کی شرن وہاں نہیں پہتی چودہ سال میں کبھی تازہ ہوا وہاں پہ نہیں پہتی اور پھر قید خانہ اتنا چھوٹا تھا حصت نیچے آدمی کھڑا رہنا چاہے سر سیدھا کر کے نہیں کھڑا رہ سکتا کسی کو کوڑے مارو کسی سے کہا جائے آدھے گھنٹے سر چھکا کے کھڑے ہو جائے آپ کہیں گے کوڑے سخت سزا لیکن جس پر گزر رہی ہے اسے پوچھیں کوڑے پھر بھی ہلکی سزا ہے دس منت میں معاملہ نمٹ گیا آدھے گھنٹے سر جھکا نہ کسی عذیت اور دیواریں اتنی قریب ہیں کہ کوئی لیٹنا چاہے تو پھر نہیں پھیلا سکتا سننا آسان ہے لیکن ایک رات اس طرح سے کھڑے رہ کے گزار دیجئے ایک رات اس طرح پھر سکیل کے سیٹ کے گزار دیجئے پتہ کہلے گا سب سے بڑی عذیت اور پھر غزہ بھی اتنی مختصر کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا تھا وہ کیا ہے جو کی دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں جس میں جو کم ہے کنکر و پتھر سے آتا آج آپ نتیجہ کیا نکلے امام اتنے کمدور ہو گئے کہ جب وہ شیعہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سپاہیوں نے کہا یہ اختیار ہمیں نہیں کوپل کی چابیس صرف حارون کے پاس ہے کہ صندی کے پاس جو نگران تو کہا کہ کسی طرح باہر سے ہی زیارت کر رہا ہم نے ایک روشندان بنایا تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے ایک بار اس روشندان سے دیکھ کہ اتنا بڑا خال نہیں ہے جس میں وہ دھونڈ رہا بیوارے اتنی کم چھت اتنی نیچے اس نے خور سے دیکھا کپڑا خالی نظر آئے گھستے کے عالم میں کہا کہ تم مزاق کرتے ہو کہاں اس کے اندر کوئی آدمی کہا تمہارا امام اسی میں ہے کہا یہ تو خالی بڑا ایک سراف جل رہا یہ کپڑا زمین پہ بچھا ہوا کہا یہ کپڑا نہیں ہے جسے تم تلاش کر رہے ہونا یہ وہی ایک انسان کتنا کمزور ہو جاتا بدن انسان کا کتنا کمزور ہو جاتا کہ چھوٹے سے کمرے میں بھی دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کپڑا ہے انسان نہیں ہے مگر حارون نے چودہ سال بعد امام کو کیوں زہر دیئے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حکومت نے سزا دیتی ہے چودہ سال پہ چھوٹے دی مدت پوری ہو رہے بھی مدت تو تھی نہیں حارون آجیز آگیا ایک مسئلے کی وجہ مسئلہ کیا ہے وہ چھانٹ چھانٹ کر ظالم سے ظالم سپاہی دھوم کے لاتا جو امام پہ بہت ذل کر دی مگر امام کا کردار امام کی اسمات امام کی طہارت فستر پہ جائیں وہ تو پھر بھی آدمی ہوتے تھے ہر ظالم چھ مہینے کے بعد امام کا سلمہ پڑھ رہا حارون آجیز آگیا کس سے ظالم ڈھونڈھونٹے لوں مجبورت ظاہر دے کے شہید کیا تو ایسا ہی ایک ظالم فائلہ انتحا سے زیادہ ظلم کیے پھر کردار ہے امام کہ ایسی حالت امام فرما رہے الحمدللہ شکر اس پروردگار کا جس نے اپنی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی مجھے دے دیا ایک سنڈیشن سمرو اور سارپیٹڈ بلیٹ میں رہنے والے بھی ہر وقت اللہ سے لڑائی شکوا شکایت حالات کے ناراضی ہر وقت اور وہاں اس قیدخانے میں رہ کر یہ نہیں کہا میں صبر کر رہا ہوں کہا میں شکر کر رہا ہوں تنہائی میں عبادت کی جگہ مل گئی کیسا ہی ظالم ہو ایک بار قلب و زماغ پلٹ کے رہے اب وہ کیا کرے جتنا تو اس کا اختیار نہیں ایک اختیار ہر حاکم سپاہیوں کو دیکھا عام سپاہیوں کو دیکھا یہ دیکھو اگر تمہیں صلح ملے کہ امام کو قید سے رہا کرانے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں بوری طور پر امام کو یہاں سے کئی منتقل کر دیں حاکم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے یہ امرجنسی ہوتی اتنے امام کو وہاں سے نکال کے بخدار کے ایک اچھے سے مکان میں پہتا دیں اب مکان بند ہے مگر ایک کمرہ خوب ہوادار کمرہ سہین اس میں صورت کی روٹنی آ رہی بہترین حصہ اگلی صبح کو آ رہا سلام کر کے کہنے لگا مولا اب تو آپ بڑے خوش و مطمئن ہوں گے ساتھ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو راحت گلوا دوں امام نے چونک کے اسے دیکھا یہ کیا تھا تو مجھے راحت گلوا تھا تو کیا تو نے کوئی راحت گلوا ہی ہے کہا مولا اس قید خانے سے یہاں لے کے آئے کہا اچھا ہماری محبت میں یہ کیا اب الفاظ میں رہے ہیں مقوم امام کا ہم تو سمجھے تھے کہ وہ مظالم سے جن نہیں بھرا تو اس سے بڑا ظلم یہ کر دیا مولا بڑا ظلم بہترین مکان وسیع و عریض سہین آرام کے کمرہ سورج تازہ ہوا بستر ہر سہولت آپ بڑا ظلم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہاں یہاں آ کر مجھے عذیت ہو رہی ہے وہاں تمہیں راحت و آرام سے تھا سبرا گیا کہا مولا وہاں نہ ہوا پہنچے نہ رسولت کی روشری پہنچے نہ غزہ دھنکی نہ کھڑے ہونے کی جگہ نہ لے گنے کی جگہ کا سبسکت ہے مگر ایک سہولت وہاں آئے تھی اور یہاں ہر آرام ہے مگر ایک تکلیف جائے تھی کہ اسی وجہ سے میں اس مکان پر قید کھانے کو تربیر کرتا ہوں وہ کیا ہے بغداد اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے کہ آج شان ہوگی آج پیریس اور سوکیوں کی جو بغداد کی پر اصل بلا اب مسلمان کی ایک عادت جب پیسہ آتا ہے اس کو ہری ہری سوچتی ہے پہلے اللہ کو بھلا گا ہے گانہ لے گیا تھا بغداد میں گانے بجانے کا بہت رواش امام نے کہا یہاں شیاروں طرف یہ جو گانے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی اس قید کھانے میں سب کچھ تھا یہ آواز تو نہیں پہنچتی تھی اس سے بچنے کے لیے مجھے وہ سب قبول ہے یہ بھئی یہ جو سیزوں کی حقیقت کو جانتی ہے کہا مولا یہ آواز رکو آنا تو میرے اختیار میں نہیں تو کہا کہ پھر مجھے جو بارہ وہاں منتقل گئے ابھی اس میں باتیں بہت نکل کرتی ہیں کل کی منزل منزل مسائب سے پہلے اے صاحب ایمان ججھے بھی اپنے ایمان کو اپنے گھر میں بلانا ہے چنانچہ کبھی حدیثیں قصہ پڑھتا ہے کہ مولا آ جائیں کبھی اپتے بیٹھتے یا علی مدد کہتا ہے کہ مولا آ جائیں کبھی اپنے گھر میں اضاداری منقب کرتا ہے کہ مولا آ جائیں کبھی اپنے گھر میں ماحول ایسا بناتا ہے علم رکھ دیئے تاکیہ رکھ دیئے کربلا کی تصویر لگا دی مولا آ جائیں مگر یہ ستارے کام وہ کر رہا ہے کہ مولا آ جائیں اور ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ آنے کے بعد دروازے سے کرے گا پیغمبر کی اس بیوی کے حالات کو یاد رکھتی ہے رسول آ گئے دروازے سے جملہ سنا اور چلے گا اور وہ یہ کہ تو نے اپنے گھر دوسری جانب ایسا بناتیا کہ اگر یہ جملہ ایمام معمون کے بارے میں حارون کے بارے میں کہے اور یہی جملہ ہمارے بارے میں بھی پھر گھت رہے تو اس سے بڑی ہمارے لئے خیامت بول گیا مولا نے کیا کہا یہ سانے کی آواز سے بچنے کے لئے مجھے حارون کا قید خانہ پسند ہے مولا ہمارا گھر کی اور کہے کہ اس گھر کے اندر جو گانے کی آواز اس سے تو حارون کا قید خانہ بہتر ہے اے ساہد ایمان وہ ایمان کہاں گیا کہ ایمام مومن کے گھر پہ ظالم کے قید خانے کو ترجید دے لگا یقینا کیا انگوزتے ہمارے ہاں یہ غلطی نہیں ہوگی کوش سمجھ کے لوگ یہ غلطی نہیں کرتے ہوگی ہے ناراض میں نہیں کہتا تکلیف ہوتی ہے نہیں معلوم پرنک کیسے ممکن ہے اس مومن بچنے کو پتا چلے اس مومن بچنے کو پتا چلے اس نوجوان کو پتا چلے اس خاتون کو پتا چلے کہ تیرے گھر میں امام اصدیت بیشت کر رہا ہے اور وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رہنے دے لائے لیکن کیسا شیطان نے ہمیں اس عورت کی طرح سے چکر میں ڈالا کہ سڑپ رہے ہیں مولا جان کہ اب ہمارے دھر میں امام نہیں آ رہے ہیں اس دنیا میں ہماری علاجل کی دعا سے کیا سر قبول کریں اپنے گھر کو بناؤ ایسا پھر علاجل کہوں میں آ رہا ہوں اس کے لئے سیارنی باقی وضاحت ہوتا ہے البتہ اے میرے مظلوم امام آپ بڑی مظلومیت اور مصیبتوں کے چودہ سال گزارے ہیں لیکن اے میرے امام پرور جگار کتنا بڑا امتحان لینے کے بعد قید سہے خانہ نہ خضہ نہ آرام کتنا بڑا امتحان لینے کے بعد ایک آخری امتحان ایسا جس سے آپ کو مت پسند ہمیں پتا کہ اگر خدا وہ امتحان لیتا کوئی امتحان بھی دیتے لیکن سیدوستان یہ لیکن تک جا 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 حرون نے حکم جاری کر دی کہ پچیس رجب کوئی امام کو زہر دے کے شہید کر کر دیتے پھر پھر امام لاشے کو بغداد کے پھل 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 اور رات کے اندھیرے میں رکھنا بغداد کا پھل وہ ہے کہ ساری رات سواریاں آتی جاتی مگر پہلے زمانے میں لائیت ہے نا چھرہ پھل پھل تو اندھیرے میں یہ لاشا سواریوں کے ریچے کچل ایسا ہو جائے گا کہ شاید کو پہجانے بھی نہیں نا وارث قرار دے کے گفن کر دی ساتھوہ امام پھوک اور پیاس کا امتحان دیا حید کا امتحان دیا غربت کا امتحان دیا گروالے مدینے میں بغداد بگر لاشے کی پامالی کا امتحان نہیں چنانچہ لاشا آدھی آدھ کو لا کے رکھا گئے اور پتہ جلا کہ سواریاں تو چل رہی مگر چلتے چلتے ادھر کی سواری آدھے پل پہ 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 دونوں طرف کی سواریاں رکی تو پیچھے خطار بنتی شنی گئے انتھیرہ جو لوگ شہر کے اندر آرہ رہے لنبا سفر سارے کوڑے تھا رہے مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا بتا رہا کہ اسے کہتے محبت بتا رہا اسے کہتے وفا کوڑے پہ کوڑے تھا رہا قدم نہیں بڑھا رہا اب تو مالکوں کی کان کھڑے کا یقینا کوئی عجیب بات چنانچہ دونوں طرف سے لوگ اترنے لگے سواریوں آگے بڑھے این پل کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ سیجد کا لاشا پڑا ایک مظلوم کا لاشا پڑا ایک قیدی کا لاشا پڑا جس کے احترام میں گھوڑے بھی قدم آگے نہیں بڑھا رہے چنانچہ اب جو لوگ جریہ ماتم کرتے ہوئے لاشے پہ گرے اور اسے اٹھا کے بغداد لے چلے حارون سوچ رہا تھا لاشا پہشانہ نہ جائے گا لا وارث قرار دے کہ دفن کروں گا اتنا احترام اس لاشے کا ہوا کہ سارا بغداد رو ہوا گھروں سے نکل آیا اے سید بے گناہ اے مظلوم وارث رسول ہم تیرے جنابے کو کندہ دے رہے ساتھوے امام ہر امتحان آگ تا لیا گیا مگر لاشے کو بچا دیا گیا اب ایک مرتبہ چلے میدان کربلا میں سارا دھرانہ مارا جا چکا ہے زینب خیمے میں اپنے بچوں کو اور سیدانیوں کو تیار کر رہی ایک مرتبہ کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی اممہ فصہ میرا بھئیہ تو مارا گیا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے جارا دیکھ کیا آنا فصہ باہر گئی عجیم مندر دیکھا فصہ ساتھ کہہ رہا ہے آئے عرب کے رہنے والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے تو اس کا لاشا بھی پامال کرتے گھوڑے تیار کرو اس لاشے کو پامال کرنا ہے گھوڑے تیار ہونے لگے خور کی خورج بگڑ کی آگے بڑھی آئے پسار ساتھ ہمارے ہمارے ساتھی کی غلطی صحیح لاشے کی تو ہر بد نہیں کر سکتے کہا لے جاؤ لاشا ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آجاتا سارے لاشے اٹھا لئے گئے مگر آخر میں ایک لاشا جلسی ریتی پہ پڑا ہے کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نوازے کا لاشا ہے یہ آلی کے بیگے کا لاشا ہے یہ خاتمہ کے لگتے جگر کا لاشا ہے بزہ نے منظر دیکھا آواز دی شہزادی ذرا باہر آ کے دیکھئے کیا قیامت توٹ رہی ہے دینب باہر آئی ماں جائے کا لاشا گوڑے دوڑائے جا رہے ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کیا اسلام علی کا یاد جدہ ارے نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے آ کے دیکھ وہی حسین اور اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رسی اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ اللہ جل یا صاحب السماء اللہ جل